بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقہو قولی رضیت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسول و خاتم المعسومین وعلا آلہ و اصحابہ اجمعین اما عبادو فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انزل من السماء ماء فسالت اوضیت بقدرها صدق اللہ العزیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ و ملائکتہو يسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما الصلاة والسلام علی کا یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علی کا یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلہ و اصحابہ یا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلی و سلم دائماً آبدا علا حبیبی کا خیر الخلق کلی ہمی منزہن ان شریکن فی محاسنی ہی فجوہر الحسن فیه غیر منقاسیمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقبال والکالیمی محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد علی الامامی رب صلی و سلم دائماً آبدا علا حبیبی کا خیر الخلق کلی ہمی خدا یا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ورقبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالوہو وعمہ نوالوہو واتمہ برہانوہو وعظم شانوہو و جلہ ذکروہو وعزہ اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہام غم گسار زمان سیدے سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآسحابہ و بارکہ وسلم کہ دربار گوھر بار میں حدیعہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب ذو الجلال کے فضل اور توفیق سے آج مرکز سرات مستقیم تاج باغ لاہور میں ایتماع جمعہ المبارک کے موقع پر مجدد دین و ملت امام علی سنت آل حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز کی عظمت و شان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ہماری گفتگو کا موضوع ہے مسلک آل حضرت کے منحرفین کی رسوائی میری دعا ہے خالق کائنات جلہ جلالہ ہم سب کو آخری سانس تک مسلک آل حضرت رحمہ اللہ و تعالی پر پختگوی سے کار بند رہنے کی رب زلجلال توفیق عطا فرمائے قرآن و سنت میں کچھ بندوں کا کردار امت میں ایسا قرار پایا ہے ان کے سینے فیوز و برکات حاصل کرنے اور فیوز و برکات آگے امت میں تقسیم کرنے کے لحاظ سے جامع کردار ادا کرتے ہیں ان مقدس ہستیوں اور ان مقدس سینوں میں ایک سینہ جو آلہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ رہ کا سینہ ہے اللہ نے اس سینے کو اس کردار کے لحاظ سے بڑی امتیازی شان عطا فرمائی ہے قرآن مجید برحان رشید میں امت کے کچھ افراد ان کے سینوں کو وادیوں سے تعبیر کیا گیا ہے اور ان وادیوں کی آبادیوں کو علم و معرفت سے آباد کیا گیا ہے اور پھر آگے ان وادیوں کا فیضان جو باقی امت کے سینوں کے لیے ہے اس کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اللہ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا تو پس وادیاں اپنی اپنی گنجائش کے مطابق بہن نکلیں مفسر بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہما ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں جس پانی کو نازل کرنے کی بات ہو رہی ہے یہ پانی کالے بادلوں سے برسنے والی بارش کا پانی نہیں ہے بلکہ یہ وحی کا فیض ہے جو رب زلجلال سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے امت کے سینوں کو عطا فرمانے والا ہے جتنی بڑی وادی ہوتی ہے بارش کے بعد اتنا ہی زیادہ اس کے حصے میں پانی آتا ہے چھوٹی وادی کے پاس تھوڑا سا پانی ہوتا ہے اور جو بہت وسیع و عریض وہ اس وادی کے پاس بہت زیادہ پانی ہوتا ہے اور پھر اس وادی سے جو منسلک وادیاں ہیں وہ اس وادی کے پانی کی بنیاد پر شاد اور آباد رہتی ہیں تو وہ مقدس سینے جو امت کی بڑی وادیاں ہیں وہ سینے یعنی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اور اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم وہ تو ابتدائی طور پر سب سے اہم وادیاں ہیں جو فیض نبوت سے منسلک ہیں اس کے بعد جو امت کے اندر وادیاں ہیں جن کا فیضان عام ہوا ان وادیوں کو اگر دیکھیں تو کہیں وہ امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا سینہ ہے کہیں وہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کا سینہ ہے کہیں وہ سیدنا داتا گنج بخش جویری رحمت اللہ علیہ کا سینہ ہے کہیں وہ حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کا سینہ کہیں وہ آلہ حضرت امام محمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ کا سینہ احسان احسان ان سینوں کا یہ ہے کہ یہ اصل فیضان کو آگے تقسیم بھی کرتے ہیں اور پھر ایک فیضان کو ہزاروں فیضانوں میں تقسیم کرتے ہیں اور ایک فیضان کو کئی طرح کے فیضانوں کی شکل عطا کرتے ہیں جو دوسری حدیث شریف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے برسنے کے بعد مختلف زمینوں کا کردار بتاتے ہوئے رشاد فرمایا کہ جو میرا زمین ہے قابلت الماء جب پانی آتا ہے تو وہ اس کو جذب کر لیتی ہے فام بتت بھی الکالا والحشب الکسیر تو پھر وہ اسی پانی سے جو جذب کیا تھا تو ایک طرح کا تھا لیکن آگے جب اس پانی کو واپس لوٹاتی ہے تو اس کے کئی ذائقے بن چکے ہیں وہی انگور خجور خربوز اور تربوز میں اسمان سے اترا ہوا پانی مختلف ذائقوں مختلف وٹامنز اور مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے کردار ادا کرتا ہے تو ایک تو اصل فیضان یہ سینے آگے منتقل کرتے ہیں اور دوسرے انہی سینوں سے پھر کہیں فق ابی حنیفہ کی شکل میں امت کو پانچ لاکھ مسائل ملتے ہیں اور کہیں فتاوہ رزویہ کی شکل میں امت کو نئی سوغات عطا کی جاتی ہے آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ لے کا احسان کئی جہاد پر مشتمل ہے آپ نے امت کی فکیر حرمائی بھی کی اعتقادی اور کلامی مسائل میں جو پرانے فتنے تھے ان کے جواب میں جو اس وقت نئے فتنے آئے تھے ان کے جواب میں آپ نے اصول واضح کیے اور ساتھ ہی یہ کردار بھی کہ اس وقت کے جو سیاسی مسائل تھے امت مسلمہ کی بہتری کے لیے اور غلبہ اسلام کے لیے آپ نے ان مسائل کے اندر بھی امت مسلمہ کی رہنمائی کا کردار ادا کیا اس بنیاد پر آپ کے دور کے بعد جو آنے والے لوگ تھے وہ سارے آپ کے احسان مند ہونے چاہیے کہ آپ نے اپنے اہد کے لوگوں کے ایمان کی حفاظت کا کردار بھی ادا کیا اور جو قیامت تک آنے والی نسلیں تھی ان کے ایمان کے تحفظ کے لیے بھی آپ نے کردار ادا کیا اور یہ احسان عالم اسلام کے لیے بالعموم اور برسغیر کے مسلمانوں کے لحاظ سے بالخصوص قرار پایا کہ بہت سے اعتقادی اور کلامی مسائل ایسے پیدا ہو چکے تھے کہ اگر اس وقت آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا قلم میدان میں نہ آتا تو نہ جانے کیا صورتحال امت کی بنتی اور آج ایمان اور یقین کی فصلوں کی کیا صورتحال قرار پاتی یہ آل حضرت آل حضرت کا احسان ہے کہ آپ نے ہما جہت محاذوں پر دشمن کے مقابلے میں سینہ تان کے جہاد کیا اور اتنا جامع جہاد کیا کہ اسے نوکے کلم سے مستند بنایا اور اس اہد کے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت بھی کی اور ہم جو بعد میں آنے والے تھے ہمارے ایمان کے لیے بھی آپ نے مستند اصور ہمیں عطا فرمائیں اس بنیاد پر آپ کی کوششیں منارہ نور قرار پائیں اور حق باطل کے درمیان امتیاز کا کردار آپ کی تحقیقات نے ادا کیا یقیناً اس دور میں اور بھی بڑے بڑے علماء آل سنت تھے اور ان کی خدمات بھی ہیں لیکن آلہ حضرت ہر فتنے کی سرکوبی میں سب سے آگے نکلے تو پھر تاریخ میں سب سے بڑا مقام آپ کا ہی قرار پایا اپنے اہد کے اندر دشمنوں پر جس کے علم کی دھاک بیٹھی اور جس نے ہر چور کی خصوصی طور پر خبر لی اور ہر ڈاکو سے دین کی مطا کو محفوظ کیا اس بنیاد پر آپ کی کاوشوں کو اگلی نسل کے لیے ایک مسلک کی پہچان ملی اور اسی مسلک کو جو صفحہ سے چلنے والا تھا اس اہد میں آ کر پھر مسلک آلہ حضرت سے تابع کیا جانے لگا یعنی یہ نہ تو کو نیا مسلک ہے اور نہ ہی کوئی نیا دین ہے وہی دین اس کی حفاظت کے لیے جس شخص نے زیادہ کردار ادا کیا پھر اس شخص کی نسبت سے اسی مسلک کو تعبیر کیا جانے لگا اور آج لازم ہے ہم سب پر کہ جب ہمارے دلوں کی وادیوں کی طرف جو کچھ آرہا ہے اس آخری اہد میں وہ آلہ حضرت کی وادی کے ذریعے سے آرہا ہے اور آلہ حضرت پہلے جتنے بھی ہمارے شیوخ ہیں اور برخصوص اوپر جو فیض نبوت ہے اس کے لحاظ سے درمیان میں ہمارے لیے ایک وسیلہ ہے اس بنیاد پر ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ جہاں ہم پہلے تمام شیوخ کا شکر ادا کریں خصوصی طور پر آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کے ذریعے ہم تک دین کی پہچان پہنچی اور اصل دین کی حفاظت آج بھی اللہ کے فضل سے آپ کے فیوز و برکات کے ذریعے ہو رہی اس احسان پر بالعموم ہر کسی کو اللہ کے دربار میں آجزی انکساری سے ان ہستیوں کے لیے خراج تحسین پیش کرنا ہے لیکن بالخصوص وہ لوگ جن کو ساری پہچان ہی آلہ حضرت سے ملی جن کو ساری خوراک ہی آلہ حضرت سے ملی اور جنہوں نے سارا نام ہی آلہ حضرت کے ذریعے پایا ان پر تو پھر عام لوگوں سے کہیں زیادہ لازم آتا ہے کہ وہ آج جب کہ کچھ لوگ آلہ حضرت کے مسلک پہ حملہ کر رہے ہیں تو وہ اپنا دین بچانے کے لیے اور اگلی رسلوں کا دین بچانے کے لیے آلہ حضرت کو خراج تحسین پیش کریں اور وہ اصول دہرائیں کہ جن اصولوں کے نتیجے کے اندر آلہ حضرت نے ملت اسلامیہ کی مطا گرامائیہ کی حفاظت کی اور آج بھی انہی اصولوں پہ چل کر دین کی عظیم مطا کی حفاظت کی جا سکتی آج ہمارے مسلک پر جو شب خون مارا جا رہا ہے اس میں جہاں خارجیت اور ناصبیت کی طرف سے حملے ہیں اس وقت تیز ترین حملے جو ہیں وہ ہمارے اس بادر سے ہیں جو روافض کی طرف ہے اور اس کے ذریعے سے جو در اندازی ہو رہی اہل سنت کے اندر وہ تفضیلی گروپوں کے ذریعے سے ہو رہی ہے اور اس حد تک تباہی مچی کہ وہ لوگ جنہوں نے شناختی آلہ حضرت سے پائی آج ماذا اللہ کتنے ان سے آلہ حضرت کے اندرونی طور پر دشمن قرار پائے اور ابھی بھی نہ جانے کب تک ان کا پتہ نہ چلتا یہ چند سالوں کے اندر جو ان لوگوں کی نشان دے کی گئی آلہ حق کی طرف سے اور پھر حالات ایسے یکے بعد دیگرے بنتے گئے اب تو وہ بالکل ننگے ہو چکے ہیں لیکن یہ ضروری ہے کہ جس طرح آل سنت و جماعت کے مراکز میں فکر رضا یا یوم رضا یا یوم اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالی منایا جاتا ہے اور اس میں عمومی طور پر رخ دیابنہ کے رد میں اور وحبیہ کے رد میں اور قادیانیوں کے رد میں ہوتا ہے اور آج بھی ہونا چاہیے لیکن یہ جو آستین کے سامپ ہیں جنہوں نے اسی اسی کی کوئی شمشیر کہا اسی کا کوئی شیر کہا اور اسی کے نام سے مرکز بنائے اور اسی کے نام سے سب کچھ کھایا پیا اور آج اسی مسلک کے اندر رکھنا اندازی کے لیے وہ غیروں سے جا ملے تو ہر ہر مدرسہ میں ہر ہر مرکز میں ہر ہر تنظیم کی طرف ان لوگوں کا نام لے کر انہیں ننگا کرنا چاہیے اور انہیں واضح کرنا چاہیے کہ جن کا کام تو یہ تھا کہ وہ دوسری باطل قوتوں کے جو نام نحاد الزام تھے اور اتحام تھے اور جو بے خبری کے اعتراض تھے یہ ان کا جواب دیتے آج ان کے موں پھٹنے لگے اور انہوں نے آلہ حضرت کے افکار و نظریات پر وہ ترجمہ کنز و ایمان کے جس کے اندر کتنی تفاصیر کا خلاصہ موجود ہے جس کے اندر وہ حساس مقامات کہ جہاں دوسرے مسالک کے بڑے بڑے رہنما پسل پسل کے گرتے رہے اور آلہ حضرت وہ لوگ بولنے لگے کہ جو کھاپی کہی کنز و ایمان سے بڑے ہوئے ہیں اور پھر آج زبان تان دراز کر رہے ہیں تو ایسے میں ان لوگوں کی جو بے وفائی ہے یا غداری ہے یا انہوں نے جو شب خون مارا ہے اس مسئلک پر وہ تو اپنی جگہ ایک درد مراکز میں بعض تنظیمات میں اور بعض شخصیات کی طرف سے جنہوں نے بروقت فورا ایسے فتنہ گروں کا جواب دینا تھا اور ان سے لا تعلقی کرنی تھی اور ان سے بائیکارٹ کرنا تھا اور ان کے یہ جو حفوات تھے اور بقواز تھے اس کے خلاف سینہ تان کے کھڑا ہونا تھا ایسے سست لوگوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے جنہیں فورا اپنا کفارہ ادا کرنا چاہیے اور اس انداز میں نکل 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 یہ لوگ ان کے لیے زمین تنگ کر دی جائے جنہوں نے مسلک کا کھا کر مسلک کا پی کر اور اسی مسلک سے سب کچھ جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو پھر اسی پر انہوں نے حملے شروع کر دی بنے تو وہ شیر تھے لیکن آج وہ مسلک اعلی حضرت کی وہ بلیاں بن گئی ہیں جو اعلی حضرت کو ہی میاؤ میاؤ کر رہی ہیں اعلی حضرت کا کھا پی کے تو اس بنیاد پر یعنی اس سال کا جو سفر المزفر کا مہینہ ہے اس میں خصوصی طور پر ساری تنظیمات اعلی سنت اور مراکز اعلی سنت کو بالخصوص یہ شب خون مارنے والا ٹولہ جو تحر القادری سے شروع ہوا جو عبدال قادر شاہ اور پھر یہ جو چھپا ہوا ریاض شاہ تا کتنے سال اس اگر وہ زندہ ہیں تو ان کا ایک ایک قددار اپنے سابق نازم اعلی کے ان کرتوتوں پر جس نے فکر رضا کے جلسے اور یوم اعلی حضرت کے جلسے کر کر کے اپنی پہچان پائی جسے کوئی جانتا نہیں تا جس کی کوئی ایسیت نہیں تھی اور آج وہ ہی کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ افریت کا معنی خبیص کس نے کیا اور آج وہ تانے دینے پہ شروع ہو گیا تو سب سے اولین تقاضہ تھا وہ تنظیم جو اپنے آپ کو جماعت اہل سنت کہتی ہے کہ وہ سیاست سے ہٹ کر مسلق کی نگاہبانی کا انہوں نے الف اٹھا رکھا اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی بول نہیں رہا یا مراکز مدارس یا تنظیمات تھا کدا نہیں کر رہی بہت سے برسر پیکار ہیں میدان میں لیکن بہت سے چونکہ آلہ حضرت کا جو سہرہ ہے بڑا وسیع ہے لیکن بہت سے ابھی بھی شیر سوئے ہوئے ہیں اور وہ بول نہیں رہے اس موضوع پر پتہ نہیں ان کی کیا مجبوریاں ہیں اور پھر اب دیکھیں ہمارا بھکی شریف کا جو مرکز ہے جامعہ محمدیہ نوریہ رزویہ بھکی شریف انیس سو چالیس کے اندر قائم ہوا اور وہ اول تا آخر بریلی شریف کا فیضان ہے لیکن ہم نے جس وقت جراسیم محسوس کیے تو آواز بلند کی تو ہمارے مقابلے کے اندر وہاں اس مرکز کی مسند حدیث پر ایک شخص کو لاکر افتتاح بخاری کروایا گیا اور اسی کی مسند حدیث پر ایک شخص کو لاکر ختم بخاری کروایا گیا یہ اتفاق ہے یا کیا صورتحال ہے وہ دونوں مریض انسان جنہیں بریلی شریف کے بری صغیر کے پاکستان اور پنجاب کے عظیم مرکز کی مسند پر را کر کچھ ناحل لوگوں نے بٹھایا وہ ایک کا نام ریاض المعروف شاہ ہے اور دوسرا وہ چول زمان ہے یعنی یہ جن کو بیماری لاہق تھی اور ہم نے ان کے خطرات محسوس کر کے ان کو جدا کرنے کی تحریک چلائی تھی لیکن اس طرح کے مراکز والوں نے انہوں نے ہمارے مقابلے میں ان کو بلایا لیکن آج پتہ چلا کہ اصل مسئل دشمن یہی لوگ ہیں کہ جو آل سنت و جماعت کا خواہ پی کر بڑے ہوئے اور اس کے بعد پھر کنزل ایمان پر احتراز کرنے لگے اور یعنی کیا پدی کیا پدی کا شوربہ یعنی جنہیں دو اور دو چار کا پتہ نہیں اور کنزل ایمان پر اور کنزل ایمان کے جو تفسیری مطالب ہیں اس پر احتراز کرنے لگے تو یہ کمزوریاں واقعی ہمیں کچھ مراکز میں نظر آ رہی ہیں یعنی آپ جب کتنا بڑا حملہ ہوا کنزل ایمان پر ریاض شاہ کی طرف سے اور ایسے جو دیگر یعنی وہ جو سکھر کا چور زمان ہے اس نے جو کچھ کیا اس کے پیچھے عرفان شاہ ہے کہ عرفان شاہ کا تنظیم کا وہ نازم اعلیٰ ہے جس تنظیم کو وہ عظمت آل و اصحاب رضی اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے بلائے ہوئے ہیں تو ان کا حق تھا کہ اگر انہیں پہلے پتا نہیں تھا کہ یہ ایسے لوگ ہیں تو فورا اسی دن بولتے اور اس دن ان سے لا تعلقی کا اعلان کرتے اگر واقعی ان کا ان کے پیچھے ہاتھ نہیں تو پھر جو شہنشاہ کہلائے اور شیر کہلائے آل حضرت کے ذریعے سے اور پھر جو آل حضرت کو بھونکے اس کے پیچھے ہاتھ بھی اسی کا ہو تو پھر یہ اب آنکھوں سے پردے ہٹ جانے چاہیے کہ کس طرح اس مسلک پر شب خون مارا جا رہا ہے اور کس طرح مختلف تنظیموں کے ذریعے سے ایک بات اس وقت میں انجمن طلبہ اسلام کے لحاظ سے پھر کرنا چاہتا ہوں اگلے دن بھی میں نے یہ بات کی ہماری یہ تنظیم کالجز اور یونیورسٹریز میں اللہ کے فضل سے سال ہا سال سے نوجوانوں کو عشق رسول صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کے جام پلاتی رہی ہے اور بڑے بڑے لوگ اس میں جب تک یہ انجمن طلبہ اسلام جو موجودہ انجمن طلبہ اسلام کی عدداران ہیں یہ تنظیم ہیں یہ لفظوں میں بول کر ریاض شاہ سے اپنے لا تعلقی کا اعلان نہ کریں اس وقت تک ہر سطح پر ان لوگوں کا بائیکار کیا جا یعنی یہ مسلح کے خلاف آستین کے سام پالے جا رہے ہیں جنہوں نے کل جا کر آل حضرت کو ڈسنا ہے اور کل جا کر انہوں نے جو فکر آل حضرت کے کارکن ہیں ان پر انہوں نے حملہ آور ہونا ہے آج یہ فراد کے لیے کبھی کسی کے پاس جا کے حلف اٹھا رہے ہیں انہیں دو باتوں کا اعلان کرنا ہوگا تب ان کی جو کلیرنس ہوگی ایک تو یہ ہے کہ جتنے بھی ریاض شائی لوگ ان کی شورہ میں ہیں یا ان کی کابینہ کے اندر ہیں یا تنظیم کی عددار ہیں سب کے سب جو ہیں وہ نکالے جائے اور دوسرا جو ریاض شائی گمرا کن افکار و نظریات ہیں ان سے توبہ کا باقاعدہ اعلان کیا جائے اور برات کا اعلان کیا جائے تو پھر اس تنظیم کو سپورٹ کیا جائے ورنہ نئے سرے سے اس تنظیم کو بنانے کی ضرورت ہے کہ جس کا مسلک وہی ہو جو بریلی کے تاجدار کا مسلک ہے وہ کہیں فتنہ حویلیاں سے اٹیچ نہ ہو اور فتنہ حویلیاں کے جو فتنے ہیں عبدالقادری شاہ ریاض شاہ یا عرفان شاہ ان کے جو نظریات سے کہیں دور کبھی ان کا تعلق نہ ہو تو ہمیں خوشی ہے کہ وہ کالجز میں یونیورسٹری میں کام کریں لیکن اگر انہوں نے بیلاخر حملہ وہی کرنا ہے جو دوسرے قادیانی کر رہے ہیں دیوبندی کر رہے ہیں رفضی کر رہے ہیں آل سنت کے کارکنوں پر تو پھر وقت پر ان کا احتساب ضروری ہے یہ بھی ملک بھر کے کارکنان کے لیے آج کے اس موضوع کے لحاظ سے میں پیغام دے رہا ہوں اور ساتھ یہ بات بھی بڑی واضح ہے کہ جب آلہ حضرت کو اللہ نے ایک اس کی اس عہد میں پہچان آلہ حضرت کے نام سے ہوئی تو علمی کلامی مسائل میں آپ کے عہد سے لے کر آج تک ہمیں کوئی ایک شخص ایسا بھی نظر نہیں آتا کہ جو آپ کے ہم پلہ ہو بڑھنا تو بڑی دور کی بات اور علمی اور کلامی اور اعتقادی مسائل میں اس نے اتنا لکھا ہو جتنا کہ آلہ حضرت نے لکھا ہے اور ایسا مستند ہو جیسا آلہ حضرت نے لکھا ہے تو پھر اس کی طرف مسئلک کو منصوب کر لیتے ہیں کوئی حرج نہیں لیکن جب آلہ حضرت جس سمت آ گئے ہو سکھے بٹھا دیے ہے آپ نے جس جہت میں کام کیا ہے تو یہ ہے کہ بندہ پھر چھوٹے موٹے فتنوں سے ان اصولوں کی حیبت کی وجہ سے ہی محفوظ رہتا ہے جس وقت وہ امام کا جو ہاتھ ہے وہ پیچھ ہٹ جاتا ہے تو پھر فتنے دلیر ہو جاتے ہیں اور پھر چھوٹے چھوٹے لوگ ان فتنوں کی زد میں آ جاتے یہ لوگ آج جو روزانہ کی بنیاد پر ننگے ہو رہے ہیں ان کی بنیادی غلطی ان کے اندر وہ کوڑ تھا آل حضرت کے لحاظ سے جو یہ ظاہر نہیں انہیں دیتے تھے اور لیکن رکھتے تھے اپنے اندر بیماری تو اس رسوائی کو اب کون اس سے ان کو بچائے ابھی تو آگے مزید کچھ کھل کے سامنے آنے والا کہ کس نے کس گند کے ساتھ کہاں اور کس مقام پر کمپرومائز کیا اور کس لیے یہ سارے گرد و پیش کے حالات سامنے آئے اور جو ہمارا مسلک جس کی بنیاد یعنی اعتقاد میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علی نے جن اصولوں پر رکھی آج جب روافظ نے ان اصولوں پر توہین کا فتوہ لگایا تو یہ سارے ان کے ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور اس کے وبال کے اندر اور پاداشت میں آج ان کی زبانیں لڑکھڑا رہی ہیں اور دیکھو یعنی کس طرح رسوائی ان کا مقدر بنتی جا رہی ہے کہ جو دلوں کے اندر یہ کور چھپائے ہوئے تھے کئی سالوں سے بلاخر وہ ساری چیزیں منظر عام پہ آنے لگی ہیں اور آج بچہ بچہ ان کی خباستوں سے آگاہ ہو گیا ہے اور ہو رہا ہے اور وہ دن دور نہیں جب زمین پر ان کا ایک ایک چپہ ان کے لیے تنگ ہو جائے گا اور یہ پتہ چلے گا کہ وادی رضا کی کوئے حمالہ رضا کا ہے ہم جس طرف دیکھتے ہیں وہ علاقہ رضا کا ہے اب کنز ایمان کے لحاظ سے چند اشار میں نے جو اس موقع پہ لکھے کر دیا انصاف سے وہ ترجمہ قرآن کا کر دیا انصاف سے وہ ترجمہ قرآن کا بل یقین ثابت ہوا جو کنز ہے ایمان کا کر دیا انصاف سے وہ ترجمہ قرآن کا بل یقین ثابت ہوا جو کنز ہے ایمان کا کس قدر کل کے رضا کو دی ہیں حق نے وسعت یں کس قدر کل کے رضا کو دی ہیں حق نے وسعت یں کر دیا واضح طریقہ دین کی پہچان کا نا مطالب میں کجی ہے نا معانی سے خروج لغوی معنی استلائی معنی آئمہ کی اقوال تفسیری مباحث نہ مطالب میں کجی ہے نہ معانی سے خروج طول کے بولا رضا نے ترجمہ فرقان کا یعنی آج یہ مبدل اسلام اور محرف قرآن ریاض حسین علم عروف شاہ یعنی ان کو کیا خبر ہو نہ مطالب میں کجی ہے نہ معانی سے خروج تول کے بولا رضا نے ترجمہ فرقان کا ترجمہ ایسا معرف کا جہاں دکھنے لگے ہم نے جو کنزل ایمان سیمینارز کیے ہیں اس میں ایک ایک لفظ پر جو ترجمہ کا ایک لفظ تھا چھتیس چھتیس تفسیروں کے حوالے پیش کی ہیں یعنی جو چھتیس تفسیروں کے باز تھی آلہ حضرت نے سمیٹ کے ایک لفظ میں بیان کر دی کتنے ایسے مقام ہیں یعنی ان لوگوں کی بلا کو بھی نہیں کہ وہاں کیا جہان علم کے آباد ترجمہ ایسا معرف کا جہاں دکھنے لگے ترجمہ ایسا معرف کا جہاں دکھنے لگے کتنا امدہ ہے خلاصہ رب کے ہر فرمان کا گر رہے تھے جن پلوں سے بد عقیدہ کافلے گر رہے تھے جن پلوں سے بد عقیدہ کافلے پار گزرا ہے وہاں سے کافلہ فیضان کا یعنی ترجمہ کرتے وقت جہاں شرف علی تھانوی اور باقی سارے مسالک کے بڑے بڑے اللہ کی طرف ماز اللہ بھولنے کی نسبتیں کر رہے تھے دھوکے کی نسبتیں کر رہے تھے نہ جانے کیا کیا مفاسد جن کی بنیاد پر وہ فسل فسل کے دوزخ میں گر رہے تھے اگر وہاں سے سلامت کافلہ گزرا ہے اس عہد میں ترجمہ بیان کرتے ہوئے جب آلہ حضرت نے ترجمہ کیا تو وہ صرف کنزل ایمان کی شان ہے بعد والوں نے تو اس سے نکل کر پھر لکھا گر رہے تھے جن پلوں سے بد عقیدہ کافلے پار گزرا ہے وہاں سے کافلہ فیضان کا آج افریتی رویہ سیخ پا ہے اس لیے آج افریتی رویہ سیخ پا ہے اس لیے کچھ نہیں چھوڑا رضا نے ہر کسی شیطان کا آج افریتی رویہ سیخ پا ہے اس لیے کچھ نہیں چھوڑا رضا نے ہر کسی شیطان کا ان یتیموں کی کیا اوقات سمجھیں ترجمہ ان یتیموں کی کیا اوقات سمجھیں ترجمہ وہ پنڈی کا دیو سا ہو یا چبل عرفان کا ان یتیموں کی کیا اوقات سمجھیں ترجمہ وہ پنڈی کا دیو سا ہو یا چبل عرفان کا مجمع عاصف شاہ جلال الدین سے ہے پخت گی مجمع عاصف شاہ جلال الدین سے ہے پخت گی جن کی صحبت سے کھلا ہے در میرے وجدان کا موت نظر نظر آنے لگی پنڈی میں انہوں نے اجتماع کیا اب وہاں جتنی تقریریں کی اکثر تقریروں کے اندر انہوں نے سیدنا سیدی کے اکبر رضی اللہ عنہ پر فدق کے لحاظ سے الزام لگایا کہ مازاللہ انہوں نے سیدہ پاک رضی اللہ عنہ کا حق کھایا اتنے بڑے بڑے جھوٹ اتنے بڑے بڑے الزام اور اتنے بڑے بڑے تان کرتے رہے جو تان بالاخر نتیجہ تن قرآن پہ تان بنتے ہیں پورے دین پورے اسلام پہ تان بنتے ہیں یہ بعد والوں تک قرآن پہنچا ہے یا ایمان پہنچا ہے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی ان کے ذریعے سے پہنچا ہے انہوں نے اعلانی طور پر یہ افوات بکے ہیں ان پر کتنا افسوس کیا جائے وہ تو سارا اے ٹو زیڈ کافلہ اور کمبہ ہی ایسا ہے لیکن یہ لمحہ فکری آل سنت کے لیے کہ کتنے آستانوں سے حضرت صدیق اکبر کے حق میں آواز گونجی ہے کیا یہ بھی معذلہ ان کو حق آنے والا سمجھتے ہیں یا کتنے آستانوں سے ان بے لگام لوگوں کا محاسوہ کرنے کے لیے مطالبہ آیا ہے کتنے لیڈلوں کی طرف سے کتنے تنظیمات کی طرف سے تو کیا یہ فدق کے مسئلے پر اتنے پیچھے چلے جائیں گے کہ گلی محلے میں ہر جگہ جو کچھ بھنکتا پھرے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کو معذل اللہ ظالم غاصب کہتا رہے اور ان کا دین کے تحفظ کے ساتھ یا ان کی شان کے دفاع کے ساتھ ان سب کا کوئی کام نہیں اس لیے میں ان تمام آستانوں کے لوگوں سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ آپ سارے کے سارے آواز بلند کریں یقیناً روافظ سیدہ پاک رضی اللہ عنہ کے نام کی آڑ میں یہ الزام لگاتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں اور ہم سے ان کی یہ دریدہ دہنی برداشت نہیں ہو سکتی اور پہلے بھی جو ہم نے اس سلسلہ میں جو کچھ برداشت کیا اور جو قیمت اب بھی دینی پڑے اللہ کے فضل سے آخری سانس تک دفاع کریں گے لیکن یہ لوگ آخر کیوں بالکل سائیڈ پہ ہو کے بیٹھ گئے ہیں انہیں کوئی ان لوگوں کا ڈھاری نہیں رہا کہ کل یہ بھی اکٹی ہو کے مطالبہ کریں گے کہ یہ قانون پاس کریں یا کیوں نہیں یہ مطالبہ کر رہے ان کو کیا مجبوریاں ہیں اتنا بڑا جد و جہود کا مرحلہ جو کئی سالوں کے بعد قانون ہوگا تو پھر ان بگھوڑوں پر جو ان کی ہر مجلس میں بکواس ہوتے ہیں اور تبرے ہوتے ہیں پھر انہیں کچھ لگام دی جا سکتی ہے ورنہ یہ ملک مازاللہ خانہ جنگی کی لپیٹ میں چلا جائے اور اداروں کو بھی یہ سوچنا چاہئے لیکن یہ جنہوں نے اذان دینی ہے جب یہ ہی نہیں بول رہے اس وقت کہتے تذنین لفظ فلان ہی استعمال ہونے چاہئے تھے تو آج تم اپنی مرضی کے لفظ تو بولو لیکن مسئلہ فدق میں حضرت صدیق اکبر کا دفاع تو کرو انہوں نے پورے دین کا دفاع کیا ہے اپنے مرضی کے الفاظ ہلکے ہلکے سے بولو ہاں اگر وہ اعتراض جن کا جواب ہم نے دیا تھا ان کے جواب میں بھی اگر کوئی تم بتا سکتے ہو تو بتاؤ ہم تمہارے لفظ بول لیا کریں لیکن وہ تو مقام ایسا ہے جو ان کی کتابوں کے اندر میں نے وہ بار بار لوگوں تک صفحات پہنچائے کہ یہ ہے وہ مقام جس کا جواب پیر صاحب نے دیا اور میں نے آگے بتایا اور تم کہتے ہو توہین ہے تو بتاؤ اب تم اپنا کوئی جواب دے دو لیکن یہ تو مطلقا ذمہ دار ہی نہیں بن رہے اس مسئلے کے کم از کم اتنا تو بتائیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے تو کائنات میں ذرے ذرے کا حق دیا ہے وہ اپنے رسول علیہ السلام کی عظیم دختر کا حق کیسے مار سکتے تھی کتنا ظلم ہے ان کے بارے میں ایسے بقواس کرنا لیکن یہ سارے چپ کی ہوئے کیوں نہیں سوشل میڈیا پر ہر ایک کی طرف سے کلپ پایا وہ پنڈی میں جو زاکر اور ان لوگوں رضی اللہ تعالیٰ کو یہ گالیاں دی جاتی ہیں تو پھر پیچھے قرآن قرآن رکھ کیسے رہے گا جو اٹھکٹھا انہیں حضرت سیدی کے اکبر نے کیا جن کو یہ غاسب قرار دے رہے ہیں اور ظالم قرار دے رہے ہیں اس بنیاد پر تنظیمات آل سنت مدارس آل سنت مراکز آل سنت اور جتنی بھی آل سنت کی خانکاہیں ہیں میں سب کو یاد کرا رہا ہوں کہ اتنی بڑی تمہاری غیر حضری لگ رہی ہے اس بل کے تعاون میں اس کے تعاید میں نہ بولنے کی بنیاد پر اور پھر جو وہ دوسرا گھوڑا طبقہ بکواس کر رہا ہے ان کے جواب میں نہ بولنے کی وجہ سے تمہاری اتنی بڑی غیر حضری لگ رہی ہے جس جو کوئی بولا ہے یقینا سب کو پتا ہے کون بولا ہے اتنا ان کو اپنی مقبولیت کے ڈیمج ہونے کا خطرہ ہے کہ اگر ہم سیدیق اکبر رضی اللہ تعالی کے دفاع میں سچی بات کریں گے تو ہمیں کوئی گستاک کہ دے گا اور ہمیں کوئی اہل بیت کی محبت کا باغی کہ دے گا نہیں ہرگز ایسا نہیں محبت اہل بیت بلیقی اسی سینے میں ہے جس سینے میں محبت سدھی کے اکبر رضی اللہ تعالی اور یہ بات بھی بڑی عجیب ہے جڑا والا میں ثانیہ ہوا واقع ہوا یقینا اسلام میں اقلیات کی حقوق ہیں ان کی حفاظت ہے مگر اقلیات کی ذمہ داریاں بھی ہیں اقلیات پر اکثریت کیے حقوق بھی ہے اور اقلیات پر جو لازم فرائض ہیں ان کا تذکرہ بھی ہے اور پاکستان میں اس کی خلاف ورزیاں بھی ہیں لیکن یہ ایسا تو جائز نہیں ہے کہ ایسے کسی موقع پر اپنے ہی دین کی تعلیمات کو مسہ کرنا شروع کر دیا جائے بہت سے لوگ اس واقعہ کی آڑ میں قرآن و سنت سے متسادم کام کر رہے ہیں کہ بڑا سانیہ اس کی وجہ سے قرآن بدلنا جائز ہوگا یا ایسے کوئی کام کرنا جائز ہوگا جنس کا مطلب قرآن سے ٹکراؤ بنتا ہو یا حدیث مصطفیٰ صلی اللہ اللہ سلم سے کوئی ٹکراؤ جائز ہو جائے چونکہ ایسا سانیہ ہوا ہے ایسے جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں پیچھے سازچے خوشنودی کے لیے ہر کام کرتے جاؤ وہ تو ایجنڈا ہے ویسٹ کا اور وہ مسلمانوں کو ہر لحاظ سے پسپا کرنا چاہتے ہیں اور ایک چھوٹے سے واقعے پر پوری دنیا میں جس طرح نائن الیون کی بنیاد پہ تیس نیس ہوئی ایسے ہی یہ چھوٹے چھوٹے واقعات کو پھر آر بنا کر آر بنا کے پھر سارے دین پر حملہ کیا جاتا ہے تو کم از کم جو اہل دین لوگ ہیں علماء و مشایخ انہیں تو حیاء آنی چاہیے کہ وہ اس آر میں کہ وہ کسی سے ہمدردی کر رہے ہیں وہ دین سے کیوں کھیل رہے ہیں اپنے دین سے اپنے آج میں اس عظیم ہستی کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں جن کا نام حضرت علامہ محمد عبدالحق بندیالوی قدس سیر العزیز ہے آل سنت و جماعت کے عظیم علمی مرکز بندیال شریف کے اندر جنہوں نے ایک طویل اہد تک قرآن سنت کی خدمت کی قرآن سنت کی تبلیغ کی اور گزشتہ دن ان کا وصال ہوا اللہ تعالی انہیں فردوس میں بلند مقام عطا فرمائے اور پس ماندگان کو سہب ذات گان کو وابست گان کو رب ذل جلال سبر کی توفیق عطا فرمائے یہ جو موضوع میں اب سمیٹنا چاہتا ہوں اس کے اندر یہ چیز بھی بڑی قابل غور ہے کہ جب کسی بہت زیادہ حساس اور اہم مقام کو کسی نے ٹارگٹ کرنا ہو اور اس کے دروازے پر بڑے پہردار کھڑے ہوں تو دو کام پہلے کیے جاتے ہیں کہ یا تو ان پہرداروں کو خریدا جائے اور اگر وہ نہ بکیں تو پھر پہلے انہیں ٹارگٹ کیا جائے اور جب وہ گیٹ پہ کھڑے ہوئے تہتیگ ہو جائیں تو پھر آگے اصل جگہ پہ حملہ کیا جائے مجدد دی نمیلت امام علیہ السنت آل حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سیر العزیز آپ نے چونکہ ہر فتنے کا سر کٹا ہے آپ دیکھو نا ہم اپنے زمانے میں ایک چھوٹی سی چھوٹی سی خدمت سر انجام دے تو ہمیں جو بھگتنا پڑے تو پھر یاد آتا ہے کہ ایک چھوٹی سی بات پر اتنی سزا ملتی ہے معاشرے میں تو جنہوں نے بڑے بڑے چہاد کیے تو پھر کتنا جگرہ تھا اور کتنا سبر تھا اور کیا کچھ انہوں نے برداشت کیا تو دھاک بھی ان کی جو بیٹھی کبھی وہی لانشا پنڈی میں تقریر کرتے ہوئے پنجابی میں کہتے تھے کہ امام کیتا کی آج یجیتا کی نا دی آئے آئے پہ نکل دی تو جن کی آئے آئے وہ خود بیان کرتے تھے اب خود بھی آئے آئے والوں میں ہی چلے گئے تو اس عظیم مرد حق پرست پر حملہ کے لیے ساری باطل قوتوں نے مل کر یہ ایجنڈا بنایا کہ سامنے جو کھڑے سپاہی ہیں پہلے تو کوشش کرو انہیں خرید لیا جائے اور کچھ بک بھی گئے جو ساتھ ہائے آئے کر رہے ہیں اور جو نہیں بکے تو پھر انہیں ویسے ٹارگٹ کیا جائے ان سپاہیوں میں سے ایک چھوٹا سا سپاہی میں بھی ہوں یعنی جس وقت بکنے سے انکار کیا بکنے والے بک گئے تو ہمیں جو ٹارگٹ کیا گیا تھا اصل نشانہ وہ ہستیاں تھی یا وہ مسلک تھا جنہیں آج یہ ترجمے کی بنیاد پہ تانے دے رہے ہیں اور انہیں یہ تھا کہ اگر یہ ٹارگٹ نہیں کریں گے تو یہ تو فوراً ہماری بولتی بند کریں گے بلا وجہ توہین کے الزام لگائے گئے اور پیچھے یہ وجہ تھی کہ بکنے والے بکے یہ جو نہیں بکے اس طرح کے ان کو پھر ویسے ہی ڈیمج کر دیا جا کہ یہ بولنے کہ اہل ہی نہ رہے ہیں یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ آج جب یہ ڈاکو حملہ آور ہوئے اس صدر مقام پر تو ہم پھر بھی زندہ ہی تھے اور پھر بھی بول رہے ہیں اور لیکن یہ سمجھینی چاہیے معاشرے کو سازش کہ فتنے کتنے پہلے کام شروع کرتے ہیں اور کہاں کہاں دیکھ کے حملہ کرتے ہیں کہ کل اس حملے کے جواب میں کون اٹھے گا اور کون کتنی تیزی سے آگے ہم پہ حملہ کرے گا یاد پہلے ہی انہیں کو پیشی اٹھا دو تاکہ ہم من مانیا کر سکیں تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ کسی کا خواب خیال ہے کہ وہ آلہ حضرت کے سپاہیوں کو ختم کر دے ہر مدرسہ میں آلہ حضرت کی فوج تیار ہو رہی ہے ہر مرکز میں آلہ حضرت کی فوج تیار ہو رہی ہے اور یہ جتنے باغی ہیں اتنے اگر خدا نخواستہ اور بھی ہو جائیں تو یہ مسئلہ کہ آلہ حضرت کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے کیونکہ اس مسئلہ کو تائید رب ذل جلال کی طرف سے حاصل ہے میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ ایک بار الحمد شریف اور تین بار کل کی روح کو عصال سواب کیا جائے